چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں اب ظاہرہ اس سے مراد میاں بیوی نہیں جو نامحرم رشتہ ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لیمٹس بھی اپنی رکھی مئی ہیں کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا یہ بھی غلط ہے منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اوفیشل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ منگی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈریکٹ کرنا چاہیے اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں لیکن فون تک ہی اس سے آگے نہیں کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑے ہی پھر کٹ جائیں گی اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آپ جھوڈشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا نہیں جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے پانچویں حدیث سے ہی مسلم کی ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ایک نظر کے اندر کہتا ہے نہیں پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتا چال جانا تو پہلی نظر اس کی ہو گئی اب جان بوچ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہو گی چھٹی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جسم استطاعت ہو وہ نکاح کرے اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فینانشل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو تھنڈا کریں اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فینانشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ یہ بعد میں بندے دب اتر بان جائے گا الٹا آپ دو خاندانوں میں لڑائیں ڈلوا دیں گے تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فینانشل استطاعت کا ذکر ہے کہ فینانشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو تو اس سے مراد وہی چیز ہے